آج سیب سری گروہ گروہ مسنگی جی مہراجی دا پرکاش پروہ سنگتہ بلو بہتی سردہ تے اتشانان منایا جا رہے ہیں اسے سمیں اسی حاجرہ چندی گردے سیکرٹر انتاری سیدے گردوارا بابا سری چندی بکھے جتے کے بسیس طورتے پوگ پائے گے لنگر چل رہے ہیں کیرتن دربار ہو رہے ہیں تے پرابند کا بلو سچے جے پرابند موسم پاہ میں برسادہ چل رہے ہیں اس دے بچ بھی کیتے گئے ہیں اس سمیں بسیس طورتے میڈم منیشہ کلاتی جی وہ بھی نتبست کھونڈ دے لیے تھے آئے ہیں اور ساڈے نال حاجر نے انہوں نے بھی اپنا کچھ بچار خالسہ ٹی بھی چینل رہی ہیں تو آڈے نال سانجی کریں گے میڈم جی آج جے گروہ پروہ دا موقع تے توسی آئے ہیں سبتے پہلا دسمیش پروہ دیا جی تھے تو انو بھی ایسی بھی مبارک بات دینے میں سب نو آج جے بہت بڑھا دینے سب نو بابا جی دے گروہ گووین سنگ جی دے جنم دین دی بہت بہت پورے پنجاب نو پدھائیاں دینیا ساری سنگت نو بہت بہت پدھائی دینیا بلکل جی آج جو تو آڈے کڑا جب پاگ ہے گا میں حلامہ دے لئی تسی کم کر رہے گروہ نانک صاحب نے بھی کہا سو کیوں مندہ آکھیا جیتے جمعہ راجان تے اسے طرح سارے گروہ صاحب نے سنٹا پاگتا نے جی میں انہوں بسیس دردہ دتا تے گروہ گووین سنگ جی مہاراج نے انہوں نے بسیس طور تے انہوں نے حقاں دے لئی لڑ دے ہوئے پا میں او کوئی عام گریب دبلے کچھ لے سی پا میں او محلامہ صاحب نے جنہوں تکہ شاہی براہیاں تو بچاؤں دے لی انہوں نے آپ جتھے بند کیتا تے خاص کر اسے طرح ماتا گوجری جی انہوں نے بھی کروانی بہت بڑی کیتی ہے اس دے بارے اتحاس دے بارے تسی کئی کرنا چاہوں گے دیکھو اس آج اینے بڑی دن تے اتحاس دے بارے اس دے جنہ بولی آجائے کاٹے ساڑے جنہیں گروہ صاحب نے جنہ نے ساڑی دنیا جترم دی ایک شروعات کیتی اور ایک آئے دن جنہیں بھی ایسا دے تیوہار آندے نے ایک سنیا دیکھ کے زندے نے کہ تسی اپنے جو کی گروہ دی بانی بھی یہیو کہن دیئے کہ تسی کسی نو بھی مارا نہ آکھو بانی یہیو کہن دیئے کہ تُو سب دہ بھلا کر سربدہ بھلا کر میں تیرا بھلا کر آگا تے آج دے ٹائم تے میں ایک کوئی سنیا داں گی کہ ان دے بارے چھ اپا جنہ کچھ بھی شبد بولیے گروہ بانی چھ بھی بولیا گیا کہ جنہیں راجے جمعے نے اپا اسنو مارا کیوں آکھئے ماتا گجری جی دے بلیدان نے اندے بارے چھ کو نئی جاندہ تے اس کر کے میں بہت چھوٹیا سمجھ دی ہیں اپنے آپنو گروہ صاحب دے جنہیں بھی ہے اندے بارے چھ میں سپنے آپنو لائک نہیں سمجھ دی کہ انہ دے بارے چھ کچھ بھی بولیا جائے جنہ بولیا جائے کٹے نشبد آجے تھے گور دوارے چاکے کہ بابا جی دے دوارتے میں بھی شیشنیوان آئی ہیں کہ سربت دے بھلے لیے ارداس لگائیے میں کہ جو ان سما چال رہے ہیں جو لوکی دھرم دے نا آتے بھی لوکانو پولرائز کر دن دے نے ونڈن دے کوشش کتی جاندی ہے انہاں ہوئے انہاں چیز جاتے بھی تھم لگنا چاہید ہے کہ ایک لیسٹ جو تو انہوں ایک روشنی دے رہے ہیں تو سیوں نہ دے نا آتے راجنیتی تانا کرو بلکل جی جی میں براہیاں تک کشایاں نو ڈکن دے لئی سنو سچیت کیتا گروان سانتا پاگتانے بانی نے پر پھر بھی اسی کئی باری انجان ہو کے جو تو اسی نہیں اس گلہ نو ننو بوجھ سک دے تے آج بھی کتے نہ کتے تاں پاپا گبان آون دی جی میں تسیج کم کر رہے ہو تاں لوڑ پائیے کہ محلامہ نو درگتی دا تک کشایاں دا جی بھی کبھی چکار ہونا پہندا ہے کہ میں آج بھی بہت سارے کیس جہے آئے نے پا میں نرپا ایکانڈ سی ہور سی کہ لوکا نو کمیں مانکستہ ہونا دی بدلے کہ او سماج دے ویچو جان سکن کے او محلہ ہی ساڑی پہلا ماں ہوں دی ہے جس تو بات ساڑی اتپتی ہوں دی ہے پر جاننے دی بہت لوڑا جو لوک مانکستہ جو بدلنی ہے سوچ کمیں بدلے دیکھو میرا مننا ہے کہ جڑا سچچ ترم نو مندہ ہے کوئی بھی ترم ہو بھی گردوارا سابج جاندہ ہے مندر اچ جاندہ ہے کسی بھی اپنے جو جڑا جس ترم نو مندہ ہے جی اوٹھے شیش نیوان جاندہ ہے تے جندے تھروں اپا جنم لیتا ہے اس عورت نو نندنا یا اندہ سمماننا کرنا آج دے ٹائم اچ چیزیں ریورس بھی ہو رہی آنے اپا ایک آنگے کی دس چو تین پرسنٹ اوڑتا بھی گلت راتے چال رہی آنے بندیاں نو بھی انصاف نہیں مل دا پر سانو ایک سیٹ تے بیٹھ کے یا اپا جے کسی دھرم نو مننے آ گردوارے یا مندر اچ چیش نیوان جاننے آ پر جے کل نیچ بیٹھ کے سوچیے کہ اتھے کی میٹا دیکھنیا کس میرے اٹھنا بھی ایک این اٹھنا تے کنی دوڑ اسی کندر نے دنیا جتلی سی گیا کھالی ہات سی تے ایس کر کے میرے کول ایک سما ہے پر میں سامنوں ایک پنجاب لی ایک یادگار بنانا جاننیا کہ تسی بات تو بات جو اچھا کر سک دے ہو اچھا کرو سارا میں بھی نہیں ٹھیک کر سک دی میرے کول دو لوگ جو اندے نے ایک شکیت لکے اندہ ایک گلت ہوندہ ایک صحی جڑا گلت ہوندہ مینو پتاو میرے لئے اپشپت بولدہ ہوئے گا پر میں اوائی گرو تے سوٹ دے نیا کہ چلو اندہ بھی پلا کریں مینو مجبورا ایسے طرح ہی سارا جننے بھی مینو لگ دا ہے لوگ نے تانو آج دے ٹائم تے ایجڑا کوویڈ ہو رہے ہیں جننہ بھی مینو لگ دا ہے اے تڑا دنیا چھ دکھ اور درد ہار انسان دی زندگی دا بڑا اہم حصہ ہے مینو لگ دا ہے کرم نے صرف اپنے اندر ایک روشنی پان دی ضرورت ہے پانو نالو نال ایک لیسن دے رو پیچ اوپر اللہ روشنی دکھان دا ہے سمبلو سمبلو تے ضرورت ہے سمبلن دی تے ادروائز کندہ دیل نی کر دا اے کوویڈ تو پہلا آج گرو دے گھارے جو بیٹ کے رمان میں چھوٹنی بولا گی مینو بھی ہندہ سی میں ایلیکشن لڑا چناؤ لڑا گی مینو بھی ایملہ بنا گی مینو بھی منتری بنا گی کیونکہ اچھا انسان ہے نا جڑا اے مرگ ترشنا دے اردگردی گھمدا رہنتا ہے پر جدو کوویڈ شروع ہویا دو سال پہلے انہیں میری ایک سوچ اور میرا ایک میرا ایک دم میری رو نو بدلتا کنے دنیا ماری سی کس طرح لوکاں نے سب تو زیادہ سکھ کمیونیٹی نے واد چڑکے اندے چیز سا لیتا پھر ایک کسانی اندولن شروع ہو گیا مینو اتھو ایک بڑی بڑی سکھ ملی کی جڑا سہن شیلتا سبر دکھایا اتھے تفان آن دی ٹھنڈ چو بیٹھے ہی رہے تو میں روز دیکھ دی سی پر کئی واری تسی مجبور ہو جاندی ہو کہ فرنٹ تے نکل کے نہیں آسکتے پر میں ہر والے ارداز کتی ہے میرا کنسرن ایک آم آدمی کینو آم آدمی جڑا جرورت مند بندہ ہے اندھی جڑی موکے تے مدتے اور بہت مائنے رکھ دی اندے لی تے میں اپنی کوشش کری جاندی جت تک جنہ سما ڈیوٹی جنہی وائی گروہ نے بکشی ہے میں ایمانداری نلکار گروہ صاحبہ نے دتے نے کنون دتے نوں سمجھے دی لوڑا ہے تو اسی کو گل کی تی کہ محلامہ نے بھی اپنے پھر جانوں حقانوں پچانوں دی لوڑا ہے تیس اندیش دھنا چاہوں گے خاص کر کے جو نمی پیڑی ہے بچے نے لڑکیاں نے لڑکے نے کو اپنی سوچنوں اگاں بدھو لے کے سماج دے پرگتی بارے سوچن اس پر نپے دنوں مٹاؤن تے او تاں کے سماج دے اپنی منکھی تاورتے ہونا تا جو بکاس ہے ہو سکے دیکھو میں ایک گل کانگی کہ عورت آج ٹیکنالوجی جس طرح آگے وادری عورت بہت پاڑ لکھ رہی ہے بچے بہت پاڑ لکھ رہے ہیں پر پڑھائی لکھائی جڑی ایک کتاب بھی پڑھائی ہے جیوان اچھ پروفیشنل لائیف اچھ اگے وادن اچھتے انڈیپینڈڈ ہو اچھتے بہت جروری ہے پر جڑی ایک سنسارک سڑھا سفر ہے وہ کتاب بھی پڑھائی نہیں سکھان دی سڑھے سنسکار سڑھا کلچر سڑھا ترم سڑھے باؤنڈری سڑھے پریوار دی اپنے پریوارہ دا مان کتے تک لے کے جانا ہے سڑھا پریوار سکھان دا ہے اے چیزہ تو انہوں کتاب بھی پڑھائی نہیں سکھان دیا میں کہی بہت جڑے بندے پڑے لکھے جیادہ نہیں ہے گے میں انہوں نے بڑا بیلنس کر دے دیکھے اپنے پریوارک جیون کس طرح لے کے اگے جانا ہے جرورت ہے آج کل دے بچے سمجھن دی موڈا ہوئے کڑی ہوئے اے مطلب نہیں ہے تو سی بہت پڑے لے کے گئے ہو بڑے اوچھے اوڈیاں تے پہنچ گئے ہو تے تُسی اپنے جڑے رشتیاں دا مزاک بناو موڈن بنن دی چاہے چھ پانو اپنا جو ساڑھی سانسکرت جو ساڑھا سماج دا کلچر ہے انہوں نے بھولنا چاہی دا ہر پریوار دا سپنا ہے ساڑھے بچے ویدے شاہ جان کہ اپنی فنکشنز بھی کر دیاں، پارٹیچ بھی جاننے آں، پر اپنی جڑی باؤنڈری ہے، ساڑی جڑی سب بھیتا ہے، ساڑنو سکھان دیئے، کہ ساڑا پریوار کی ہے، اندہ تو انو پتا ہونا چاہید ہے کہ تسی اپنے پیرنٹس دی اجت نو سماج چوچھال تا نہیں رہے، اپنی باؤنڈریز تا نہیں کرو اس کر رہے، تے اے آج دے بچیاں نو ایک سمجھن دی لوڑے کہ اپنی ڈگنٹی نو مینٹین رکھو، ویسٹرن کلچر نو کوپی کرو پر سنسکار اپنے نال رکھو، اپنے سنسکار اپنی سنسکرتی دا مان رکھو۔ بلکل جی، تسی جو میں انو ایک قنون اپنے گل کی تیس سنسکاراں دی، تے آخر دے وچہ پا ایک گل کرانگے کہ وارس جہاں کوئی مانسکتہ اور چے پریشان ہو جاندے نے، سڑکاں تے روڑ دے نے، خاص کر کسی بہت یہ ہے کہ اس دیکھنے جنو انو سماجداردی سنسکتہ سنسکتہ سنباردیاں نے، خاص کر محلامہ اے یہ ہے حلات تا دے وچہ جو انو سڑکاں تے روڑ دے مجبور ہونا پیندا کئی باری انو ترانتو سہیتہ حل پلین تو نہیں مل سکتی کہ سڑکاں تے کارتوں باہر نکڑ گی یہ رہ رہی ہے انو کوئی پہچاندہ نہیں تو اس دی سمباردے لی ترانت کوئی کاربائی ہونی چاہی دی ہے اس دے بارے کی کرنا چاہو گی دیکھو سڑکاں تے ٹائم ٹو ٹائم ون سٹاپ سینٹر ہیلپ لائن اے سب چیزہ بہت ساریاں بنیاں ہوئی آنے پر دیکھو میں ایک گل کرانگی کوئی سڑکار ہوئے اے ڈیپینٹ کردہ ہے کہ سرکار ایک اپنی ایموشنز نہ ریلیٹ کر کے افسر کننا کو اگے ریپرزنٹ کر رہے ہیں ہون مکھے منتری تا نہیں نا دیکھ رہا کہ اگے میرا افسر کس طرح کام کر رہے ہیں پوری سٹیٹ سنبھالنی ہون دی ہے یا بڑا جڑا افسر بڑی کورسی تے ویٹھا ہے انہی نا دیکھ رہے ہیں جونئر کس طرح اپنی سیوا دے رہے ہیں تے انتے دے کام کرن دی ضرورت ہے عورت بہت سفر کر رہی ہے چاہے پنجاب ہوئے پورے ہندوستان چی پورے بھارت چی بہت سارا میں پنجاب دیں ہاں تسی بلیب نہیں کرو گے ایک دن میرے آفس آ کے دیکھو کڑی سٹیٹ نہیں ہے جتھو میں نو کال نہیں آن دے جو دو میرا بھی سوشل میڈیا تھے میری ٹیم بہت ایکٹیو رہن دی ہے ساڑا بھی ایک رہن دا مقصد ہے ہی ہوئی ہے میں بھی ہمیشہ لی اس کورسی تے نہیں بیٹھے رہا جانا ہے میں نو ہر دن لگ دا ہے کہ میرا ایک دن میرا ایک گھنٹا کٹ رہا جیوان دا ایسا چاہیے میں جدو بھی کتے لنگ نیاں جدو میں نو شمشان گھاٹ آندا ہے رستے میں اوٹھے شیش نیوان نیاں کہ انتم سفر ایو ہی ہے آیاں تے جانا ہے پر جڑا توڑا کرمیں وہ ہمیشہ یاد رکھیا جاندہ ہے تڑا تے ایو ہی سچائی ہے میں نو این لگ دا ہے کہ پرومیننٹ لوگ او دے تے بیٹھتے جاندے نے پر سچائی پول جاندے نے ضرورت ہے سچائی نو یاد رکھن دی کہ تو اڈے کول ایک سما ہے تو انہوں نے ایو ہی نہیں پتا آج کل بڑا سارا پولٹکس نو لے کے یا چناما دا سمیں پنجاب میں میرے ماننچ روز رات نو ایک تھوٹ لے کے سننی آ چنگے سوپ بچار ہیں او ہر منوکھ دے لئی لاجمی نے پر کوئی او دے تے بیٹھ کے جے کر اپنی جمعے باری پھر جانو سمجھے بہت ہی کیمٹیگ اللہ بچارہ جو انہوں نے میڈمی جی نے دسیہ نے کہ جو جے کر ساڑے پرماتمہ یاد ہے ساڑا مرنا یاد ہے پھر اسی اپڑے پھر جانو سمجھ کہ جنہوں نے سمجھا کہ سماج بھی تبدیل نہیں لی لیا ہونی ہے جے کر بابا نانکہ ترے دسمیش پتا ترے ہونا تو بات کرتار سنگ سراب بابا کے سنگ ترے تے سوچ لے کے ترپے سماج بھی بدلا جرور آیا جے کر ساڑے اندر سوچ ہوئے اسی طرح جی میں کشانی سنگار سدینہ گل چنڈی گار دے بچے بہت بڑا یوگدان رہائے سارے ہیں سنستان مازا جگتار سنگ جی بیٹھے نے انہوں لوگ کی تاگیا لوگ کے تمشن دی ٹیم میں تھے آج رہے جے کر توری یہ تھا بہت جت کہ اندر دے نال سمبنی اگے لے کے جی میں کہ انہوں نے کہا کہ جے کر منوک پرماتمہ یاد رکھے اپنے ٹیچے نو سمجھے سماج دی سیوہ نو جی میں کرسیاں دے بیٹھ کے پا میں سارے اپنے فرجانی پورتی نہیں کر سکے پر جے کر آج جو بیٹھے ہیں اپنی مثال آپ نے کہ کمیں انہوں نے انہوں نے مسئلہ نو حل کرن دی کوشش کیتی ہے سل جا انہوں دی کوشش کیتی ہے آج جو تانس ہم نے آئے اوپر کے کسے ہور مقصد لے ہی نہیں جو انہوں نے اندروں پا ابکتاتی او درد بیان کر رہی ہے کہ میرے اندر سوچ کوئی ہور نہیں صرف دے درد سماج دے بچ کچھ کار پاؤنا جے کر سانو جنم میں لیا آو او سوچ انہوں نے جی میں دس سے آئے اسے انہوں گروہ نے آج دے دن اسی پروب منا رہے ہیں اسنو لے کے چلیے سماج دے بچ تا ساڑا آیا جیوان اتھے سپل ہوئے گا سو اسی انہوں نے گلوات کر رہے سی تو اڈے سارے اندر نارو اندر سنگھ وجید بار کمل جی سنگھ خالصہ میرے سے جوگی پترکار انجور سنگھ خالصہ ٹی وی چینل نیو چندی گھڑ